میرا نام اینی ہے اور میں انیس سال کی ہوں میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے میں اپنے والدن بھائی اور بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں ہم جنوبی افریقہ کی ایک بستی میں کمرے کے گھر میں رہتے ہیں میرے والد چھوٹی موٹی منازمتیں کرتے تھے لیکن کوویڈ نائنٹین کے بعد سے ان کے پاس کوئی کام نہیں رہا اس لیے انہوں نے قرض لینا شروع کر دیا اور قرض میں ڈوبتے گئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پورے خاندان کو ہر روز اس ایک کمرے کے گھر میں رہنا پڑ رہا ہے وبائی بیماری کے پہلے چند مہینوں میں میرے والد شراب پی کر مجھے میری ماں اور بہن کو مارتے تھے ہم نے اینی کا نام تبدیل کر دیا ہے اور ان کی کہانی بیان کرنے کے لیے آدھاکار کی آواز استعمال کی گئی ہے یونیسیف اور قوام متحدہ کی خواتین سے متعلق ادارے کے مطابق اینی دنیا بھر کی تقریب اور مزید ایک کروڑ پچاس لاک خواتین میں سے ایک ہے جنہیں لوگ ڈاؤن کے دوران گھرلو زیادتی کا سامنا کرنا پڑا ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے دوران کچھ ممالک میں گھرلو تشدد کے واقعات میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے ہمیں خدچہ ہے کہ ہم کمسن لڑکیوں اور خواتین کی ایک نسل کھو دیں گے اور سنفی مساوات میں جو پیش رفت ہوئی تھی اس میں ایک دہائی پیچھے چلے جائیں گے لڑکیاں واپس اسکول نہیں جا رہی اور ہم جانتے ہیں کہ نوجوان خواتین ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹی ہیں کام کے محول میں واپس نہیں جا رہی اور نگے داشت کی بنیادی ذمہ داری بھی انہی پر ہے میرے خیال میں یہ واقعی خطرناک ہے لیکن یہ صرف غربت کی شکار خواتین ہی نہیں ہیں جو گھرلو تشدد کا شکار ہیں سینڈی بیشپ اقوام متحدہ کی خواتین کی سفیر براہ خیرسگالی اور تھائی لینڈ کی سپر موڈل ہیں تشدد کی متعدد شکلیں ہوتی ہیں جذباتی تشدد آپ کو بھی معلوم ہیں نظر انداز کرنا اگر پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو ہاں متعدد بار ایسا ہوا ہے جہاں میں نے اس طرح کا تشدد دیکھا ہے اور اس کا تجربہ بھی ہوا ہے فیشن شوز کرنے سے پہلے ہی مجھے اپنی دوست کی ٹانگوں پر لگے زخموں کو چھپانے کے لیے فاؤنڈیشن لگانا پڑتا تھا ہم صرف لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں محفوظ رہو ہم ان سے کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈھاپ کر رکھو سنسان مقامات پر نہ جاؤ لیکن ہم اپنے لڑکوں سے بات نہیں کر رہے یہ نہیں بتا رہے کہ رضا مندی اور احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے اینی نے اپنے علاقے میں ایک مقامی خیراتی ادارے کے پوسٹر و واتس ایپ پر نمبر دیکھنے کے بعد ان سے رابطہ کیا اور اب اینی کو ادارے سے مدد مل رہی ہے ادارہ ان کے والد کی مدد بھی کر رہا ہے گھر کے حالات بہت خراب تھے لیکن اب جب میرے والد کو مدد مل رہی ہے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور مجھے بھی مدد مل رہی ہے تاکہ میں اپنی تعلیم جانی رکھ سکوں اینی کا کہنا ہے کہ وہ فائر فائٹر بننے کے خواہش مند ہے اور اپنے بیٹے کو ایک شائستہ انسان بننے کی تعلیم دے رہی ہے جو خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرے